جمعہ رحیم پیارے بچوں اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے جماعت اول کی میری اردو اور میری اردو میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر پانچ جس کا عنوان ہے گفتگو کے ادا تو پیارے بچوں ہم نے اس سبق کی پڑھائی مکمل کر لی تھی اس کے مشکل الفاظ کے توڑ بھی کر لیے تھے آج ہم کریں گے اس سبق کی مشک اور مشک میں ہم کریں گے سب سے پہلے الفاظ مانی الفاظ مانی گفتگو بات چیت گفتگو بات چیت وعدہ اقرار وعدہ اقرار غور توجہ غور توجہ جی تو بچوں ہم نے الفاظ مانی کر لیے اب ہم کرتے ہیں سوالات کے جوابات درد زیل سوالات کے جواب لکھئے سوال نمبر ایک ہے گفتگو سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے گفتگو سے مراد ہے بات چیت سوال نمبر دو گفتگو کے عداب کا کیا مطلب ہے اس کا جواب ہے گفتگو کے عداب کا مطلب ہے سوال نمبر دو گفتگو کے عداب کا مطلب ہے کہ بات چیت اچھے طریقے سے کی جائے سوال نمبر تین ہے گفتگو کے چند عداب لکھئے اس کا جواب ہے گفتگو نرمی سے کرنی چاہیے سوال نمبر چار ہے بات نرمی اور ٹھہ ٹھہ کر کیوں کرنی چاہیے اس کا جواب ہے بات نرمی اور ٹھہ ٹھہ کر اس لیے کرنی چاہیے تاکہ سننے والے کی سمجھ میں آسکے بات نرمی اور ٹھہ ٹھہ کر اس لیے کرنی چاہیے تاکہ سننے والے کی سمجھ میں آسکے سوال نمبر پانچ ہے حماد کے دوستوں نے دادا جان سے کیا وعدہ کیا اس کا جواب ہے حماد کے دوستوں نے دادا جان سے وعدہ کیا کہ وہ گفتگو کے عداب کا خیار رکھیں گے حماد کے دوستوں نے دادا جان سے وعدہ کیا کہ وہ گفتگو کے عداب کا خیار رکھیں گے سوالات کے جوابات ہم نکار لیں گے اب ہم کرتے ہیں الفاظ جملے پہلا لفظ ہے گفتگو گفتگو ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے عزت بڑوں کی عزت کرو عداب گفتگو کے عداب کا خیار رکھنا چاہیے گفتگو کے عداب کا خیار رکھنا چاہیے نرمی بات نرمی سے کرنی چاہیے بات نرمی سے کرنی چاہیے غور بڑوں کی بات غور سے سننی چاہیے بڑوں کی بات غور سے سننی چاہیے جی تو بچوں ہم نے سبق نمبر پانچ گفتگو کے عداب کی پڑھائی مکمل کر دی تھی اس کے مشکل الفاظ کے توڑ بھی کر لیے ہیں اب میں نے آپ کو اس سبق کی مشک بھی کروا دی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے اس سبق کو تیار کرنا ہے اللہ حافظ